ایک بادشاہ کے سامنے جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ایک ریایہ یا اس کا غلام کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کی کیفیت تو سب کو معلوم ہے کہ کیسا رہتا ہے ہاتھ پیر باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے ایک دم ایسا لگے گا کہ عمر چکا ہے پورا جو ہے توجہ پوری اور پورا دھیان اس کا بادشاہ کے اوپر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن بھٹک جائے اور ابھی کوئی سوال کرتے ہیں میں جواب نہ دے سپوں چوں؟ بھی تلوار بڑی دیز ہوتی ہے ذرا بھی کوئی بات نا پسند ہوئی فورا جلاد کو اگم دے گا اس گستاخ بے عدب کا سرقلم کر دیا چاہے ہے نا ہم نے تو یہی پڑھی ہے تاریخ میں یہ سب دیکھا کہ جلاد کو بلا آرس بے عدب گستاخ کا سرقلم کر دیا چاہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پتا نہیں کیا مزنے ہاں تو جی حضور جی حضور جی حضور یعنی پوری طرح سے توجہوں کو مبزول کر دینا اس کی طرف اسی کو خشو اور خضو کہتے ہیں باہدم ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا اور دل ذہن نظر فکر کو اللہ کی طرف لگا دینا اسی چیز کا نام خشو اور خضو ہے ابھی کہ کھڑا ہے ارے ٹوپیوں کھول رہا ہے پجمو سمیٹ رہا ہے آہم آستینوں چڑھا رہا ہے دڑیا کھجلا رہا ہے اور کہیں اس کو نہیں ملا ناک ساپ کرنے کے بیچارہ غریب کو اے آرہ پورا ناک کھوڑے گا پورا کھوڑے گا کتنا پوری مٹی اس کے ناکے میں خوش گئی ہے کہا اب سب چھوڑ جار کے کھوڑنا شروع کر دے ارے بھئیہ کیا ہے بعض لوگ داڑی بھی پورا سہلاتے رہتے ہیں نماز میں نمازوں بھیجا اس طرح کے حرکت حرام ہے اللہ والو اس میں خشو اور خضو نہیں ہے آدمی جب توجہ کے ساتھ رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اب اس کی نگاہ یہ رہے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں نہیں دیکھ پا دیکھتے ہو نا مارکٹوں میں جاتے ہو نا ایمارٹ ڈی مارٹ میں یہاں وہاں آدمی تو ہر جگہ نہیں رہتا ہے دل کرتا ہے نا کہ بھئی یہ یہاں کھیمرہ لگا ہوا ہے بیٹا ابھی دھر لے گا ابھی دھر لے گا کہہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ کنڈرول روم میں بیٹھ کر کے سب دیکھ رہا ہے ویسے ہی سمجھو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو کم از کم اللہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے جو ساری طاقتوں کا مالک اور صرف دیکھی نہیں رہا ہے محراج کیوں کہا نماز کو صلات محراج المومن اس لیے کہا کہ تم رب تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہو تم رب تعالیٰ سے بات کرتے ہو آئے آئے رب تعالیٰ سے بات کرنے کا صلیق کا انداز و طریقہ چاہیے جس طریقے سے تم کڑے بڑے لیڈر کے پاس جاتے ہو بڑے جو ہے منیسٹر کے پاس جاتے ہو یا کسی دروگے کے پاس کھڑا ہوتا ہے چوکیدار کے پاس کھڑا ہوتا ہے بادہ ہوگا کہ کھڑا ہوتا ہے کہ چوکیدار صاحب پنٹا نہ لگا ہے نا ایک کا مطلب سے کھڑا ہوتا ہے ہر بات کو گھوٹ گھوٹ ایک ایک ساپ کہنے کی کوشش کرتا ہے اچھا کہیں سنے کہ نیتا جی میں یہاں سے آیا تھا اور اب مجھے بیسہ داروں بھی آتے تو میرے بیٹی کے ساتھ ہی ہے یہ کام کرنا ہو گا آت کرنا میرے مدل میں اپنде چلتا ہے تو جلدی سے مجھے جانا میرے کاری چھوٹ جائے گی ہے نیتا جی بول کہا اے اس پاگل گھوٹا ہے آہ اور کوئی فریادی چلا گیا تھا داروں کا پاپو جا میرے ساتھ جُلوم کر دیا میری سمجھے مجھے مجھے ہاتھوں پیر نا نا تک اٹھے داروں کا جی ہٹا 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 دے گا رجل وہاں نہیں کرے گا وہاں نہیں کرے گا وہاں گئے گا پڑنام بابو نمشکر بابو ارے کر دیا تونے اور پر ارے دوسرے بھتیلے الفاظ ہے یار اس کے آداب بجا لانے کے بول دو گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ گوڈ افتر نور بول دو جو جو بولنا ہے آداب کچھ بھی بول دو چلے گا نمشکر اور پڑنام ضروری ہے یہ تو شرکیہ اور کفیہ الفاظ ہے بہرحال یہ زیمینی باتیں جو آ جا رہے ہیں پہا جا کے پہ 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 پھنام بابو ہاں آپ ہاں بول کہ بات ہے میں دراصل میرا بڑوں سے فلا مانگرو میان دھنگرو میان ہمارے اوپر حملہ کیا ہمارا ہمارا پھر دکھی پیر توڑ دیا ہمارا خون نکال دیا ہمارا گھر کا دروازہ توڑ دیا ہمارے بچوں کو بھی مارا بہت مارا لہذا آپ سے گزارش کرتا ہو آپ کا ہاتھ جوڑتا ہمتی کو ہاتھ جوڑنے کا یہ تو عام تو عام ہے اب تو اہل علم کے یہاں بھی آگیا نعوذ باللہ ہاتھ جوڑنا استغفراللہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے جوڑا جاتا ہے اللہ کے سامنے اور ہاتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے جو ابھی سینہ پر ہاتھ پاندے یا تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے بارے دائرہ پولیسات میں اب پتہ نہیں ہے جو گیروں نہ تکھے رو ہاں نلو پنچو جمن جمراتی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے ذرا ذرا سی بات میں نہیں بھائی آپ کا ہاتھ جوڑ رہا ہوں ابھی کہیں کے لئے ہاتھ جوڑ رہا ہے پاگل وہ تیرے خدا ہے نہیں ہے خدا ایک اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑا جاتا ہے ہاتھ جوڑنے آیا ہے اتنا تو گر چکا ہے وہ ابھی انسان ہے تم ہی انسان ہے ہاتھ نہیں جوڑو گے تب بھی تمہاری بات سنے گا بھائی آپ سے گزاری شہر ایکویسٹ ہے ہمارا یہ کام کر دیجئے یا آپ یہ کام چھوڑ دیجئے مہربانی کر کے اور اس میں یہ ہو جائے گا ہو جائے گا کس سے ختم تو وہاں جاتا ہاتھ پہر جوڑتا ہے ایک ایک بات ایسا کہتا ہے کہ پولیس والا کہنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے میرے والدہ باز 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 میں سمجھ گیا تیری بات چلو بیس ہزار روپیہ پہلے جمع کروئے ہیں دیس ہزار پہلے جمع کروئے ہیں نہیں ہے بابو بیس ہزار روپیہ نہیں ہے داروں کا بابو نہیں ہے ہم کہا نہیں ہی بات میں ہے کہاں پائیں گے پانچ ہزار چلو بے پانچ ہزار دکھا رہا ہے اچھ 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 دس ہزار اور پندرہ ہزار پندرہ ہزار پہلے کہنے کا میرا مطلب میں آپ جو سمجھانے لگاؤں کہ اللہ پروردگار سے بات کر رہے ہو کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مہراج کیا اور مہراج کا جب سفر آپ نے کیا رب تعالیٰ سے بات کیا تو کیا یہی کہا کہ پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اے اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا پچاس دلوقت کی نماز میں نے جب ان کو سنائی تو کہا کہ نہیں میاں میں نے اپنی عمد کو آزماریا چلی جائی آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے کم کرا کے آئیے جلدی سے ایسا کہا کیا ایسا کہا اللہ تبارک و تعالی جو شہنشائی عالم دل جبروت والملکون جو پاور فل ہے طاقت و قوت کا مالک ہے اس کے سامنے آجزی کے ساتھ درخواست کیا جبکہ محبوب ہے خلیل ہے دوست ہے کہ پروردگار عالم اتنا ہماری امت نہیں کر سکے گی کم کر دی ہم اور آپ کہہ چاہتے ہیں وہ در سے آیا ہے دھپر دھپر جلدی جلدی جیسے ناک میں نیٹا پانی ادھر لگے پہنچا جلدی جیسے اللہ حکم فتح نواز اور اگر ملساک کے پیچھے پڑھ رہے تو ای مولوی اب بگلول ہے یہ کہ کچھ آوات نہیں ہے کھالی لمبی لمبی صورت یہاں کھیچت رہا ابھی ایک بار سوچو کہ کس دربار میں کھڑے ہو کیا تم داریوگا کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسی طرح بیعجبی سے مات کر سکتا تھا اسی وقت کے لیڈر کے سامنے اپنی فریاد لے جا کر کے اسی تیزی اور برک رفتاری کے ساتھ تمہیں کلام ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا اگر ہوتا تو تجھے ریندائیں درگاہ کر دیا جاتا دربار سے حدار دیا جاتا بھگا دیا جاتا کہ حدار اس بیعجب کو جس کے پاس طریقہ نہیں بات کرنے کا اور ہم ہے کہ میراج کرے رب سے بات کرے شہنشاہ عالم کے سامنے کھڑے ہو جب تم کہتو الحمدللہ اللہ اپنے فرشتوں میں کہتا حمدنی عبدی اللہ کہتا اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں نے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے تمہارے ایک ایک لفظ پر رب تعالیٰ جواب دیتا ہے تم سوچتے علمدللہ اللہ اللہ ظالم کہتے ہیں حکار کے چلا گیا وہ صحیح یا دیکھو خدا کی قسط ایسی نمازیں جب اس طریقے سے بیعجبی پر مبنی ہو ایسی نمازیں مو پر مار دی جائیں گی ایسی نمازیں مو پر مار دی جائیں گی اور اوپر سے کہے گا کہ بہترین ساتھوں سے نماز پرنے کیا بلا یار بہتر سے لیور کا لیور ہی رہ گیا پھٹی ملانے والا ہی رہ گیا یہ لو بھائی یہ لو واہ واہ میاں صاحب واہ بہت اچھا بہت اچھا بڑا اچھا ایک تو تم شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑے ایک تو بے عدوی اور گستاخی کر رہے اس کی اوپر سے تم یہ کہہ رہے ہو بھائی میری بات سنی نہیں جاری شہنشاہ عالم ہماری بات سنی نہیں رہے فریاد لے کر کے آ رہے کچھ حل ہی نہیں ہو رہا مسئلہ ہے اے اللہ والو اے عقل والو اے پیارو ذرا سوچ کے دیکھو یہ صرف کمپیئر اتنا کرو کہ جب تم داروگا کوئی اس طریقے سے تیزی سے اپنی بات نہیں منوا سکتے اور وہ تمہیں دھکے دے کے وہاں سے زلیل کر کے نکال دے تو رب تعالی جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ تیرے ساتھ کیا کرے گا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے بلکہ وہ تو جواب دیتا ہے جب تیری ایک بات صافی نہیں ہو رہی ہے تیرے الحمدللہ رب العالمین پر جواب دیتا ہے اور رحمان الرحیم پر جواب دیتا ہے مالکی امیدین پر جواب دیتا ہے ہر ایک قائد پر تمہارا جواب دیتا ہے کہ تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی جیسے آئے تیرے نمائم پر کے چلے جائے گی علم گلم جو بھی آیا بول دو ایک بار سبحان اللہ سب بولو سبحان اللہ سستی چھا رہی ہے اللہ اعلیٰ و اجل بولو اللہ اعلیٰ و اجل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ والا اللہ سب سے بڑا ہے اس رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں اگر صلیقے سے تعریف نہ ہو اس سے مانگ رہے ہیں صلیقے سے نہ مانگیں تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے عطا کرے گا اور اوپر سے ہم کس موں سے ہم شکایت کر رہے ہیں کس موں سے شکایت کر رہے ہیں جیسے مرضی آئے ویسے ہم کرے اور یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں دے نہیں دے گا جلد باب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا معلوم ہے دعا کے قبولیت اور عدم قبولیت میں ایک بہت بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعایں قبول نہیں کرتا ان لوگوں کی دعایں قبول نہیں کرتا جو لوگ جلد بازی کرتے ان لوگوں کی دعایں قبول نہیں کرتا ہم تک میری دعای قبول نہیں ہوئی یا پھر مانگ لیا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگ رہا ہے ارے کمس کم اتنا تو یار معلوم ہونا چاہیے کہ اگر معنی سمجھ میں نہیں آرہا تو کم از کم اتنا ہے کہ بھائی یہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہمارے لئے بہت بڑی بڑی فائدہ کی بات ہے